بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کو ترکھ شلتے ہیں کہتا ہے جی زوہیب سپنڈز سکس ہنڈرڈ روپیز ڈیلی ان فرس ٹویلو ڈیز فور ہنڈرڈ روپیز پر ڈی ان نیکسٹ ایٹ ڈیز اینڈ تھری ہنڈر پر ڈیز ان لاسٹ ٹین ڈیز آف دا منت ایف ہی سیوز رس کتنے آر ایس کتنے بچا رہا ہے فور ہنڈرڈ فور تھاؤزڈ ان ڈیٹ منت فائنڈ ہیز ایفریج ڈیلی انکم سٹیٹمنٹ کو اور سے سمجھے اس نے منتلی انکم نہیں پوچھی ڈیلی انکم پوچھی ہے ٹھیک ہے تو بعض بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں ان کی منتلی انکم بس کولیکٹ کر کے جواب دے دیتے ہیں تو رونگ ہو جاتا ہے دیکھیں زوہیب جو ہے وہ سپنڈ کرتا ہے ڈیلی ان فرس ٹین ڈیز ہم لکھیں گے جی بارہ ڈیز میں بارہ ڈیز سپنڈ کرتا ہے یا ایکسپنس ہے جو بھی کہلے سپنڈ کتنا کرتا ہے بارہ ڈیز سپنڈ سوری سپنڈ نہیں کریں گے ہم اس کو لکھیں گے ایکسپنس جتنا اس کا خرچ ہے بارہ ڈیز کا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے یہ ایک دن کا بتایا تو بارہ ڈیز ایکسپنس ہو جائے گا اس کا بارہ ملٹیپلائی چھے سو ٹھیک ہے کیونکہ چھے سو وہ ایک دن میں کر رہا ہے بارہ دن تک وہ چھے سو سو ہی کرتا ہے تو یہ کتنے ہو جائے گا بارہ ڈیز بہتر دو سپر ویسے بہتر سو ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے جی ایکسپنس جب وہ نیکسٹ ایکس ڈیز میں جاتا ہے بارہ دن کے بعد تو وہ ڈیلی کا خرچ کتنا کرنے لگ جاتا ہے چار سو رویہ تو چار سو ملٹیپلائی ایٹ کر دیں گے تو یہ آ جائے گا آٹھ چار بات تیس سو اسی طرح پھر وہ کہتا ہے نیکسٹ جو ٹین ڈیز ہے نا ٹین ڈیز ٹین ڈیز ایکسپنس اس کا کتنا ہو جاتا ہے ٹین ملٹیپلائی کتنا ہے تین سو تو یہ ہو جائے گا تین ازار اسی طرح پھر وہ سیونگ بھی کر لیتا ہے سیونگ کتنی کرتا ہے جگہ کم ہے میں اس لیے اس کے آگے اس کر رہا ہوں امید ہے آپ کو سمجھا رہی ہوگی تو یہ چار آزار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ٹوٹل انکم سیمپل سی بات ہے بارہ دن آٹھ دن اور دس دن تو یہ تو پورا مہینہ ہو گیا اور سیونگ بھی اس میں تو ٹوٹل منتھلی انکم ٹوٹل منتھلی انکم سادہ سی بات ہے یہ تیس دن بنتے ہیں تو ان سب کو جمع کر دیں گے بہتر سو جمع بہتر سو جمع بہتر سو جمع تین ازار اور جمع جو اس کی سیونگ تھی چار ازار تو یہ ٹوٹل کتنی بن جائے گی ٹوٹل ہو جائے گی سترہ ہزار چار سو یہ منتھلی ہے ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے ڈیلی تو ہم لکھیں گے ڈیلی انکم ایک دن میں ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو ہم اس کو تیس سے ملٹی ڈیوائیڈ کر دیں گے سترہ ہزار چار سو بٹا تیس دیکھیں یہ صفر اس صفر سے کھڑ جائے گی اور یہ تین کا اوپر تقسیم کریں گے تو یہ ہو جائے گا جی تین اکم تین اینڈ تین پانچ پندرہ تین اٹھ چوبیس اور صفر ویسے رہے گی تو پانچ سو یہ ہمارا رائٹ اپشن ہے کونس اپشن درست ہے اپشن بھی اپشن نیکس پسٹن جلتے ہیں کہتا ہے اکار اس ٹیبلنگ اٹھ سپیڈ آف نوے کلومیٹر پر آر ان ہاؤ مینی مینس ایٹی ویل کورز چار سو پچاس کلومیٹر چار سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ وہ کتنے ٹائم میں کرے گی وہ ہم نے مینٹوں میں بتانا ہے لیکن اس کی سپیڈ جو ہے وہ نوے کلومیٹر پر آر دیکھیں اس سپیڈ جو ہے وہ ہے نوے پر آر اور جو ڈسٹینس ہے ڈسٹینس جو ہے وہ ہے جی چار سو پچاس کلومیٹر ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے ایس ایز ایک دی اوور ٹی ہمارے پاس ایس پی یا ڈی بھی ہے تو ٹی ہم معلوم کر لیں گے ٹی ادھر رہے گا ایس جو ہے یہ ادھر آ جائے گا ٹی ڈی والی سائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ڈی اوور ایس ٹی ویسے ڈی کی جگہ پہ ہے جی چار سو پچاس ایس کی جگہ پہ ہے نو سفر سفر نو پانچ پنت آلیس تو یہ ٹی ایز ایک پانچ گھنٹ یہ اوپر کلومیٹر ہے نیچے کلومیٹر پر آرہا ہے کلومیٹر سے کلومیٹر کینسل تو پانچ آر بات جائیں گے تو ٹی جو ہے وہ کتنا مینٹ ٹھیک ہے تو پانچ آر کتنے ہو جائیں گے فائیو آر ایز ایک ایک ہے فائیو ملٹیپلائی ساٹھ پانچ شکتیس تین سو تین سو مینٹ میں وہ اتنا ڈسٹنس کرے گی کون سا اپشن درست ہے اپشن بی ایز رائٹ اپشن اس سوالات کے حوالے سے آپ کو کسی بھی طرح کا ایشو اطام مجھ سے ورسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میں نے اپنا ورسپ نمبر چینل میں دے دی ہے اللہ حافظ